جمع کشمیر ناشنل کانفرنس کے لیڈر اور سابق ایم ایل سی شیخ بشیر احمد نے مہبا مفتی کے اظہار خیال کی حمایت کی ہے انہوں نے کہا کہ اچھی بات نہیں کہ سرکاری ملازمین کو ان کا موقف پیش کرنے کی اجازت دیے بغیر خدمہ سے برطرف کیا جائے بنگلورو میں اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ پر انسی لیڈر نے یقین دلایا کہ بہت جلد قومی سطح پر اپوزیشن جماعتوں کا ایک جامعہ اتحاد قائم ہوگا تاہم انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں اپوزیشن جماعتوں کی اتحاد کے کسی امکان میں کچھ اور وقت لگ سکتا ہے نکالنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک پالسی کے تحت ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کا کورڈ ہے کام کرنے کا کورڈ ہے جس کورڈ کے تحت وہ کام کرتے ہیں جس رولز اور ذابطی کے تحت کام کرتے ہیں جمع کشمیر جو ہے وہ 32 تیس سال سے ملٹنسی کا شکار ہوئی ہے اور وہ جو ملازم ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے وہ کسی باہر جگہ سے نہیں آئے لیکن ملازموں کو نکالنے سے پہلے اگر کسی ملازم کے خلاف کوئی شکایت ہے تو اس ملازم کو پہلے یہ موقع دینا ضروری ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ کے خلاف یہ شکایت ہے آپ کسی ملٹنسی ریلیٹڈ ایشو کا حصہ رہے ہیں آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو بازدبطہ طور پر موقع ملنا چاہیے یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے لسٹ بن رہا ہے کہیں کوئی رپورٹ آتی ہے اس کو نکالا جا رہا ہے میرے حساب سے یہ دنیا کے کسی کانون میں نہیں ہے ملازم ہو یا کوئی ہو ہو یہاں پرائیویٹ ملازم کام کرتے ہیں اس کو بھی اگر دس سال ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو بھی اگر نکالنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ تیری غلطی ہے اس لیے تجھے ملازم میں نہیں رکھنا ہے یہ رات کو ملازم ہوتا ہے صبح اس کو نوٹس ملتا ہے کہ برکاست ہے میرا کھالے یہ غلط ہے اپنی پارٹی کے صدر سعید الطاف بخاری کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے ساتھ روابط رکھنے والی کسی بھی ملازم کو خدمات سے بردرف کیا جانا چاہیے لیکن یہ کام صرف مناسب تفتیش کے بعد کیا جانا چاہیے اور یہ ثابت ہونے کے بعد کہ ان کے دہشتگردوں کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارا اپوزیشن جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم نئی دہلی میں حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پر یقین رکھتے ہیں ان اپوزیشن جماعتوں کو کوشش کرنے دیں لیکن اپنی پارٹی ان کی کسی بھی مشق میں شامل نہیں ہوں گی عطا بخاری نے کہا کہ اپنی پارٹی بے زمینوں کو زمین ایلوٹ کرنے کے حکومتی فیصلے کی مکمل حمایت کر دی ہے لیکن یہ صرف مقامی لوگوں کو ایلوٹ کی جانی چاہیے نہ کی کسی غیر مقامی شخص کو انہوں نے کہا کہ جمعہ والوں کو اس معاملے پر چوکننا رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر غیر مقامی لوگوں کو زمین ایلوٹ کی گئی تو انہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا عطا بخاری نے کہا کہ اپنی پارٹی آنے والے تمام انتخابات میں مضبوطی کے ساتھ لڑے گی اور کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی دو تین چیزیں ہیں دیکھئے سب سے پہلے جہاں ملک کی سوورنٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کوئی بھی ہو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب اس پہ کمپرومائز ہوتا ہے آج چھوٹی بات پہ کمپرومائز ہوگا کل بہت بڑی بات ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ دیفنیٹلی کہنا ہے جب ہم کسی سرکاری ملازم کو نوکری سے نکالتے ہیں ہمیں پورا چھانبین کرنی چاہیے کیونکہ کہیں سنی پہ نہیں جانا چاہے این سی کے نائب صدر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف امور پر بات کی انہوں نے کہا کہ پی اے جی ڈی نے دفعہ تین سو ستر پر آپ سے اشراک سے کام کیا اور امید ہے کہ کامیابی ملے گی اس معاملے میں حکومت کی جانب سے عدالت میں پیش کیا گیا حلف نامہ سابق اور سیاہ کو سباق سے ہٹ کر تھا پانچ مرلہ رازی سکیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہر سے آنے والوں کو یہاں بسانے کی کوشش کی جاری ہے جمع کشمیر میں منتخب حکومت کی اقدار میں آنے کے بعد انتظام میں کے تمام فیصل منسخ کر دیے جائیں گے جو سمجھتے تھے کہ تین سو ستر دفن ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی سیاسی دکانیں تین سو ستر کے دفنانے کے تحتی شروع کی تھیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ یہ آج دیکھ لیں کہ جمع کشمیر اور لڈاک آج ایک میسیو مجارٹی تین سو ستر اور پینتیس اے کے جو آئینی پوزیشن جمع کشمیر کی سٹیٹ کو کانسٹوانٹ اسیمبلی آف یونین آف انڈیا اور کانسٹوانٹ اسیمبلی آف جمع کشمیر نے جو تیپ آیا تھا اس کے لحاظ سے آج یہ معاملہ اب سامنے آ چکا ہے میں ان تمام ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو کل تک تنس کستے تھے ہم پر میں ان سے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ معاملہ ہے یہ آپ کے میرے ہم سب کے جمع کشمیر اور لڈاک کے ہمارے سب بائیوں بہنوں کے ہمارے فیوچر جنریشنز اور ہمارے بچوں کا معاملہ ہے یہ صرف آپ اور ہمارا معاملہ نہیں it is the matter of the future of our children اس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بہت کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ڈسپیریٹی نہیں ہے important آپ کی طرف میں دیان دینا چاہ رہا ہوں آپ کی وسادت سے کہ جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے پانچ مرلہ زمین کو لے کر آپ لوگوں کو یہاں لارہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ یہ جان جائیے مرکزی سرکار بھی جان جائیں اور لیفٹنٹ گورنر کی administration بھی جان جائیں this matter is under the consideration of the honorable court the decision that you took on 5th august 2019 and came up with the reorganization of jammu and kashmir 2019 that act is under challenge آپ جتنے بھی قوانین اس وقت یہاں سامنے لارہے ہیں جتنے بھی لوگوں کو آپ یہاں لارہے ہیں اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو mp کی وجہ سے ان کو یہاں کا باشندہ بنایا جائے آپ نے قریب قریب تیس لاکھ لوگوں کو جو domicile certificates کے تحت آپ نے ان کو جمہو میں زیادہ کوشش کی ہے بحال کرنے کی حالانکہ یہاں کے لوگوں کو جمہو کے یا کشمیر کے لوگوں کو کوئی آپتی نہیں ہے وہ لوگ ہمارے سارا خوب ہیں مگر آپ ان کو آپ کوشش کریں کہ آپ کسی طریقے سے ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ یہاں پہ اور ایک بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ان کو آپ یہاں کا ایک permanent citizen بنائیں that is not acceptable to people of جمہو as well as کشمیر and as well as لڈاک نائے نے دو او جی و فیاض بابا عرف شویب اور حلال یاقوب دیوہ عرف سیتھی کو دس دن کی تحویل میں لے لیا ہے دونوں کو جمعے کو گرفتار کیا گیا تھا نائے عدالت جمعوں نے دونوں کو تحویل میں دے دیا ہے دونوں پر پاکستان میں مقیم ہینڈلرز کی ہدایت پر دہشتگردی کو بڑاوا دینے کا الزام ہے نائے کے ریڈ کے دوران دو آورگرانڈ ورکرز پکڑے گئے تھے اور ان کی آج ریمانڈ ملی ہے نائے کو اور دیکھتے ہیں کہ دونوں آتنکوادی ہیں ان کو آج یہاں نائے پورٹ میں تیش کیا گیا اور نائے پورٹ نے دس دن کی ریمانڈ میں بھیج دیا ہے آپ ہم کو بتا دیں کہ نائے کی لگاتاری کوشش ہے کہ یہ جو ارسٹ کیے گئے ہیں ان کو ان سے اور پوشتاش کی جائے کیونکہ ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہینڈلرز ہیں ان کے ساتھ مل کے جمہور کشمیر خاص طور پر کشمیر ویلی کے اندر جتنا بھی نیٹورک تھا اس کی مدد کرتے تھے اور لگاتا ہے پاکستان کے ہینڈلرز ان کے ساتھ رابطے میں تھے جن کے آئیڈی اور باقی ہتھیار اور گولہ بارود ہے اس کو پوچر کر کے کشمیر میں آتنک فیلانے کی کوشش کرتے تھے اور ابھی جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دونوں آتنکوادی ہیں جو اوورگراؤنڈ ورکرز ہیں ایک کا نام ہے فیاض بابا ایلیس شویب آج نائی کی کوٹ میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد نائی نے دس دن کی ریمان دی دیا ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نائی کو جب دن کی ریمان مل گئی ہے دس دن کی کسٹڈی مل گئی ہے اس درد جنہوں کے دوران وہ ان کے ساتھ اور پوچھتاش کریں گے اور پوچھتا ہے اسے یہ پتا چلے گا کہ آخر ان کے کون سے منصوبے تھے اور کن کن لوگوں سے ان کے اور روابط تھے ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں اور گرتاریاں بھی ہو سکتی ہیں جامرامین صاحبہ بٹھ کے ساتھ منوج کال نیوز ایٹین جم سری نگر ڈیولیمنٹ ایتھارٹی نے جنرل وستینڈ وٹ مال سری نگر کے اندر غیر قانونی قابضین ناجائز تجاوزات کرنے والوں کے خلاف کاروائی شروع کی سرکاری ارازی پر حال ہی میں غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے شیڈز دکانوں کے خلاف کاروائی کی گئی اس کے علاوہ ریکچوک بٹمالو میں بھی ایک ارازی کو تجاوزات سے واگزار کرایا گیا ہے پوچیجر ایڈاپ کرنے سے کیا ہو جاتا کہ یہ دے بوسٹ تھا الیگل انکروشمنٹ اسی زمن میں ہمارے پچھلے ایک دو مینے سے ایک سیور کچھ ایشیوز کھڑے ہوگے بٹمال جنر پر سٹینڈ میں جہاں پہ کچھ الیگل اوکپیٹس نے جہاں پہ جگہ لی تھی دیفرنٹ سیکشن سے ہمارے کمپلینٹس آ رہی تھی تو اس زمن میں ہم نے ایک ثورک سروی کیا انڈر دی ڈیریکشن آف وائس چیئرمنٹ صاحب مہارس انڈو صاحب کے انڈر گائیڈنس میں سروی کر کے ہم نے یہ پائے کہ 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 یہاں پہ جو لوگ انہیں الیگلی یہاں پہ کنسٹرکٹور شیڈز کیے شاپس کیا ہے اور گورنمنٹ لینڈ کو اوکیپائی کیا ہوا ہے سو اس زمن میں ہم نے ایک انشیوٹ لیا یہاں پہ تو ہم نے ایک شروعات یہاں سے کرے کہ ان جو کہ اوکیپینٹس یہاں پہ ایک میسیج جائے گی جنرل پاپلک کو بھی کہ بھائی میرے ان چیز سے تھوڑا حراس کرے سو اس زمن میں ہم نے آج سے انشیوٹ شروع کیا ہے ہم یہ ڈرائیو کون کنٹنیو رکھ سکتے تو ہونا چاہے نا آج جو سرنہ کے ڈالر اثارتی آئی انہیں نوٹس گریبوں کا یہ دکان توڑے ہے اور ان کو یہ کرائے بھی لیتے ہیں اوپر سے بھاڑا بھی لیتے ہیں میٹر بھی ہے تب لوٹ کر رہے ہیں پیسے لوٹے توڑ پھوڑ کی دس دن پہلے ان کو نوٹس دینی تھی کوئی نوٹس نہیں آئے اور وہ بھی نوٹس ان کو دینی تھی الیگل کا الیگل ہے کیونکہ یہ کاکس ہے یہ کاکس ہے الیگل کچھ نہیں ہے اگر الیگل ہی ہے وہاں تک سارا اٹھاؤ اگر الیگل ہی ہے سب کچھ ختم کرو اس وقت کی بڑی فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ فائرنگ سندارہ اور میدانہ علاقے میں شدید فائرنگ جاری ہے فورسز نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے تین سے چار ملیٹنٹ یہاں پر فسے ہوئے بتا جار رہے ہیں پولس فوج نے مشتر کا تلاشی محیم شروع کی تھی اور اس بیچ جب سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ فائرنگ جاری ہے پونچ کے سرنکور سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں جہاں سندارہ اور میدانہ علاقے میں شدید فائرنگ اس وقت جاری ہے پولس اور فوج نے مشترکہ کاروائی انجام دی جاری ہے بتا جار رہا کہ چار ملیٹنٹ وہاں پر فسے ہوئے ہے فورسز نے مشترکہ تلاشی مہیم شروع کی تھی جس کے بعد ملیٹنٹو اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور تین سے چار ملیٹنٹ فسے ہونے کی خبر ہے خبر پونچ کے سرنکور سے سندارہ اور میدانہ علاقے میں اس وقت فائرنگ جاری ہے تو یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں پونچ کے سرنکور سے جہاں پر سندارہ اور میدانہ علاقے میں شدید فائرنگ اس وقت جاری ہے سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ تین سے چار ملیٹنٹ اس علاقے میں فسے پہلے پولس اور فوج نے مشتر کا تلاشی محیم شروع کی تھی اور اس کے بعد فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ یہ فائرنگ شروع ہوئی خبروں کا سلسلہ آگے بھی جا